اپوزیشن لیڈر قومی اسراملی شباز شریف کی طبیعت بدستور ناساز پیمز اسپتال کی فیزیو تھرپسٹ نے دو گھنٹے تک شباز شریف کا طبی معاینہ کیا ڈاکٹرز کا کمردد کے باعث شباز شریف کو مکمل آرام کا مشورہ ورزش اور بربک تدویات کھانے کی بھی ہدایت نیب اور دیگر ادارے حکومتی دباؤ میں آ کر کام کر رہے ہیں سیاسی حملوں کا سیاسی جواب دے رہے ہیں قانونی حملے کا جواب عدالت میں دے رہے ہیں جی آئی ٹی ریپورٹ جالی اور جھوٹ ہے گرینڈ آلائنز کی طرف نہیں جا رہے ایشیوز کی سیاست کر رہے ہیں بلاول بھوٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو چیئرمن پیپلز پارٹی کے لاہور میں دیرے چودری منظور عزیز الرحمن چن اور حسن مرتضی سمیت دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں بلاول بھوٹو زرداری سے بلاول ہاؤس میں اداکار مومر رانہ کی بھی ملاقات رزاک داؤک پاکستان سٹیل مل پر ہاتھ ساف کرنا چاہتے ہیں ہم ایسا کرنے نہیں دیں گے عمران خان کی بہن نلیمہ خان کی اپنی جائدادیں محرول ملک ہیں آپوزیشن کو متحد ہونا پڑے گا رہنماؤں پیپلز پارٹی چودری منظور آحمد کی بلاول ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے ای سی ایل میں نام ڈالنے جیسے اقدامات کی کوئی پرواہ نہیں بچوں کے سیر سپاٹے حلہ گلہ موج مستی ختم بستے کتابیں تیار رکھیں آج سے جانا پڑے گا سکول پنجاب بھر کے سکولوں میں سردیوں کی چھٹیاں ختم تدریسی عمل کا ہوگا باقاعدہ آغاز تھنڈی تھنڈی ہوای شہر میں سردی کی شدید لہر برقرار تھنڈ سے توانائی زرائے بھی تھنڈے کہیں سوئی گیس بلکل بند تو کہیں پریشر کم بجلی کا آنا جانا بھی لگا رہا لیسکو کے 27 فیڈرز کے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا 7 گھنٹوں سے بھی بڑھ گیا لپی جی لکڑی اور کوئلے سمیت توانائی کے متبادل زرائے بھی مہنگے لکڑی پانچ سو کی بجائے سات سو سے آٹھ سو روپے فی منفروفت ہونے لگی کوئلے کی قیمت چالیس روپے سے ستر روپے فی کلو تک پہنچ گئی مہنگائی کے ستائے عوام کی پریشانیاں اور بڑھ گئی لاہور نیوز نے احساس دلایا بارام دے کمروں میں بیٹھ کر نہیں ہوں گے کام لاہور نیوز کی نشاندہی صفائی کی نگران کمپنیوں کے افسران نے بھی شہر کو صاف ستھلا کرنے کی ٹھان لی چھٹی کے روز بھی کام سات سات دکانداروں اور مکینوں میں ویسٹ بیگز اور آگاہی پمپلٹ تقسیم کیا گئے لاہور نیوز کی نشاندہی نے کامہ آسان کر دیا ایم ڈی ال ڈی وی ایم سی اور دیگر افسران کا اظہار تشکر شہر کو چمکانے کے لیے شہری بھی ساتھ دے صفائی کی نگران کمپنیوں کے ذمہ داران کی اپیل شہریوں کے تعاون کے بغیر محکمہ کچھ نہیں کر سکتا ایم ڈی ال ڈی وی ایم سی فروق قیوم بٹ شہر کو اپنا گھر سمجھے اور جگہ جگہ کھوڑا کنکٹ مد پھینکے اجاسم شریف کی گفتگو آپ کی خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تافن سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کھوڑے اور گندگی کی فوری فوٹیج یا تصویر بنائے اور بھیج دے لاہور نیوز کے اس نمبر پر 034444450192 ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے ارباب اختیار تک ونڈش کی خلاف ورزی پر زلائی انتظامیہ کی بے دیا روڈ پر کاروائیاں برکت فارم ہاؤس اور پام فارم ہاؤس کو سیل کر دیا گیا اسسسٹنٹ کمیشنر عمر حیات کی سربراہی نے کاروائی کی گئی لاہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں سامان اٹھوائے خالی کروائے چیف جسٹس نے کھو کر پیلس سے قبضے ختم کروا کر دس روز میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا چالیس کنال سرکاری ارازی پر کھوکھر برادران کا قبضہ ایک خسرے کے دس افراد میں سے صرف ایک کو ادائیگی کر کے کھوکھر برادران نے باقیوں کو بھگا دیا انٹی کرپشن نے ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی کھوکھر برادران نے آپ کی ریٹائرمنٹ تک کی زمانتیں منظور کروا رکھی ہیں انہیں آپ کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا ڈی جی انٹی کرپشن یہ جو آنکھیں جھکھائے کھڑے ہیں مجھے پتا ہے انہوں نے بعد میں میرے ساتھ کیا کرنا ہے ایسے لوگوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا بدماشی نہیں چلنے دوں گا کھوکھر برادران کے خلاف علاقے میں مکھی بھی پر نہیں مار سکتی وزیر آزم ہاؤس میں یونیورسٹی کی طرح کھوکر پیلس میں بھی تعلیمی ادارہ قائم کروا دیتے ہیں چیف جسٹس کے قبضہ کیس میں ریمانس انٹی کرپشن کو مقدم درج کرنے اور قانون کے مطابق کاروائی کرنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ کے حکم پر لاہور پولیس انیکشن تیفی بٹ کے گرد قانون کا شکنجہ سخت ایسپی سیٹی نے اندرون شہر میں تیفی بٹ کی جائدات سربہ مہر کر دی متنازہ رازی کیس کی سماعت پر سپریم کورٹ نے تیفی بٹ کو طلب کیا اور جائدات سیل کرنے کا حکم دے دیا پولیس کی کاروائی کی پوٹیج لاہور نیوز کو موصول ہو گئی جگر کی پیونکاری کے آپریشن کا کیا بنا چیف جسٹس وزیر سہت پر برہم بی بی آپ کچھ نہیں کر رہی ہر سماعت پر بہانے بنا رہی ہے پنجاب میں نااہلی اور نکمہ پر اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے حکومت سے معاملات نہیں چلائے جا رہے ہم اس کیس میں پنجاب حکومت کی نااہلی کو تحریری حکم کا حصہ بنا رہے ہیں جسٹس میاں ساکب نصار عدالت نے پی کئیل لائی از خود نوٹس کیس کی سماعت فروری کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی اپٹائٹس اور مسلوئی جلد بارے تحقیق اور عدویات کی تیاری کا معاملہ سپریم کورٹ نے وفاقی وزیر سہت سمیت گیارہ رکلی خصوصی کمیٹی کو اسلام آباد طلب کر لیا سیکرٹری سہت سیکرٹری خزانہ سیکرٹری انفرمیشن ٹیکنالوجی کو بھی پیش ہونے کا حکم وزیر سہت سمیت خصوصی کمیٹی لاؤ انڈ جسٹس کمیشن آ جائے یوں سمجھیں کہ آپ اور ہم سب قید ہیں اس مسئلے کو حل کر کے اٹھیں گے چیف جسٹس کی گفتگو سستہ انجیکشن اجاد کرنے پر ڈاکٹر ریاض کی جد و جہد قابلیں ستائش ہے ڈاکٹر ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر دکھ ہے چیف جسٹس ساکم نصار کے ریمارکس سپریم کورٹ نے اضافیر حکوم لینے والی آئی پی پیز اور وفاقی حکومت سے نو جنوری تک ریپورٹ طلب کر لیا آئی پی پیز اور وفاقی حکومت کو نوٹسز جاری مظاہر یہ ایک اشارہ 69 بلین ڈالر کا معاملہ لگتا ہے دس روز میں اضافی ادائیگیوں سے متعلق تفصیلی ریپورٹ پیش کی جائے سپریم کورٹ کا حکوم وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کا سرگنگا رام اسپتال کے امرجنسی بلوگ کا اچانک دورہ وزیر سہت نے لیبر روم اور آپریشن ٹھیٹر کا معاینہ کیا مریضوں سے تکالیف دریافت کی اور شکایات کے اصالے کیلئے فوری احکامات بھی جاری کیے شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیول لائن پولیس کا پرانی انہار کلیف فوڈ سٹریٹ میں سرچ آپریشن آپریشن میں رینجرز اور سی ٹی ڈی کی ٹیموں نے حصہ لیا بائیومیٹرک سسٹم سے ہی شہریوں کے شناختی قوائب کی جانچ پر تال بھی کی گئی ریکمہ محولیات پنجاب کی موبائل اپنیکیشن نے کام کرنا چھوڑ دیا شہر کی فضاؤں میں آلودگی کا تناسب کیا ہے لاہوری بے خبر ائر مانیٹرنگ سٹیشن سے موصول ڈیٹا محکمانہ غفلت سے اپ ڈیٹھی نہ ہو سکا بیپ پارٹنر سکول کے لیے مفدرسی کتب کی تقسیم کا معاملہ پنجاب ایڈکیشن فاؤنڈیشن نے کتابوں کی فراہمی کی ہدایت کر دی کتابوں کی وسوری کے لیے آثورٹی لیٹر سکول مالکان کی فوٹو کاپی اور فل پرفارمال لازمی خرار دے دیا گیا سکس ریڈ سنوکر ورلڈ کپ تین رکنی قومی ٹیم قطر میں ہونے والے ٹورنمنٹ میں حصہ لے گی ٹورنمنٹ بارہ سے پندرہ جنوری تک کھیلا جائے گا بھائر ایڈکیشن کمیشن کے زرہ تمام آل پاکستان انٹر یونیورسٹی فوٹبال چیمپینشپ کا آغاز افتتاہی میچ میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کی ٹیم نے اچھا کھیل پیش کرتے ہوئے کامیابی سویٹ لی کھلاڑیوں نے ٹورنمنٹ کے انعقاد کو شاندار کا وشکرار دیا اور لاہور پولو کلب میں پاکستان کا پولو ٹورنمنٹ کا فائنل گارڈ گروپ ماسٹر پینٹس نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا فائنل میں سامہ بینک کو شکست ہوئی تتامی تقریب میں فاتح ٹیم اور دیگر کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے